اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کمپنی ایشوئنس آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز پر اس ٹاپک کو لے کے کافی سٹوڈنٹس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ سر اس پر لازمی ویڈیو بنائیں اور آج سے میں اس پر سیریز آف لیکچرز لانے والا ہوں انشاءاللہ جس میں تقریباً کوئی چار سے پانچ اٹلیس چار سے پانچ ویڈیوز میں اس کے اوپر بناوں گا تاکہ ہم اس ٹاپک کو ہنڈرڈ پرسنٹ کور کر سکیں چلے خیر بات کرتے ہیں کہ ایشوئنس آف شیئرز اینڈ ڈیبینچر آخر ہے کیا اچھا یہاں پر ایک اور بات میں بتا دوں کہ یہ ٹاپک سیکنڈ ڈیئر سٹوڈنٹس کے لیے سیکنڈ ڈیئر کومنٹس اس کے علاوہ بی کوم پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس کے لیے بی ایس کومنٹس کے سٹوڈنٹس کے لیے بی بی ای ایون ایم بی ای ہر لیول پر اس ٹاپک کی ایکوال امپورٹنس ہے تو جو بھی کومنٹس کے سٹوڈنٹس ہیں انہیں یہ ٹاپک لازمی آنا چاہیے دیکھیں یہاں پر دو ٹرمز ہے آپ کے پاس نمبر ایک ہے شیئر اور دوسرا ہے ڈیبینچر آخر شیئر کیا ہے اور ڈیبینچر کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اچھا ہم بیسیکلی شیئر اور ڈیبینچر کے ایشوئنس کو پڑھ رہے ہیں اس ٹاپک میں خاص طور پر آخر شیئر کو کیسے ایشو کیا جاتا ہے ڈیبینچر کو کیسے ایشو کیا جاتا ہے اور یہاں پر شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور ٹرم ڈیڈیس کمپنی بزنس کی اگر ہم کلاسیفیکشن دیکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو آنرشپ تو ہمیں دیکھتا ہے سول پروپرائٹرشپ ہے اس کے علاوہ پارٹنرشپ ہے تھرڈ ونس کمپنی نہ ہی ہم یہاں پہ سول پروپرائٹرشپ بزنس کی بات کر رہے ہیں نہ ہی پارٹنرشپ بزنس کی بات کر رہے ہیں بلکہ ہمارا یہاں پہ دسکیشن ہے کمپنی اور کمپنی میں بھی ہم بات کرتے ہیں پبلک لیمیٹڈ کمپنی پبلک لمنٹ کمپنی کیا ہوتی ہے بچے جانتے ہیں میں ایزوم کر رہا ہوں کہ آپ کی ساری باتیں سمجھتے ہیں کہ پبلک لمنٹ کمپنی کیا ہوتی ہے کیونکہ سیکنڈ یئر کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ فرسٹ شیئر میں پڑھ کر آ رہے ہیں اور جو بی کوم پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس ہیں وہ آلیڈی بی کوم پارٹ ون میں آئی ٹی بی میں پڑھ کر آ رہے ہیں دن خیر اب کمپنی کو جب بھی ہم فارم کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ٹرم آتی ہے میں بیسیکلی آپ کو شیئر سمجھانے جا رہا ہوں پہلا کمپنی کو جب بھی آپ فارم کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ٹرم آتی ہے ایک نام آپ سنیں گے بہت زیادہ that is authorized capital یا پھر اس کو ہم registered capital بھی کہتے ہیں اگر میں sold providership business کی بات کرتا ہوں تو بھائی ٹھیک ہے میرے پاس اگر پیسے ہیں میں پیسہ لگاتا ہوں پیسے نہیں ہیں دوست سے ادھار لیتا ہوں بینک سے ادھار لیتا ہوں کاروبار شروع کرتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ ہی وہاں پر legal requirements ہے کوئی government کا اطارہ مجھے بولے گا ہاں بھائی کیوں کر رہو کس لیے کر رہو بتاؤ پہلے تو ایسی کوئی legal requirements نہیں ہیں آپ دیکھتے ہیں گلی میلے میں آپ کی دکانیں کھلی ہیں جس کا جب دل چاہتا ہے پیسے لگاتا ہے اور کاروبار شروع کر دیتا ہے کسی نے ریسٹورانٹ کھولنا ہے وہ پیسے لگاتا ہے اور کاروبار کرنا شروع کر دیتا ہے سیم ایس پارٹنرشپ میں بھی بلکل ایسا ہی ہے دو لوگ چار لوگ پانچ لوگ ملتا ہے پارٹنرشپ میں اور کاروبار شروع کر دیتا ہے لیکن جب بات کرتے ہیں کمپنی میں اور خاص طور پر public limit company کی تو یقینی بات ہے کہ وہاں پر legal requirements ہے کیونکہ بیٹا ایک بات آپ یہاں پر سمجھ لیں کہ یہاں ہم پیسہ لینے جا رہے ہیں کس سے جنرل پبلک سے جب جنرل پبلک کا پیسہ involve ہونے جا رہا ہے نا آپ کے کاروبار کے اندر تو یقینی بات ہے کہ پھر یہاں پر legal requirements بڑھ جاتی ہیں پاکستان میں ایک ادارہ جس کا نام ہے SECP Securities and Exchange Commission of Pakistan کوئی بھی کمپنی اگر register ہوتی ہے تو وہ اس ادارے میں جا کر register ہوتی ہے done پہلی بات ہی ہو گئی اب لازمی سی باتیں اس کے لیے کچھ documentation بھی ہیں ITB میں اگر آپ یاد کریں تو آپ نے پڑھا تھا memorandum of association, article of association, prospectus مختلف قسم کی documents آپ کے سامنے ہیں اب ان documents کی requirement ہوتی ہے SECP کی ultimate آپ کی کمپنی register کر دی جاتی ہے اگر آپ اس کی rules and regulation کو fulfill کرتے ہیں اس کی requirements کو fulfill کرتے ہیں تو آپ کی کمپنی register کر دی جاتی ہے as a public limited company اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ public سے maximum کتنا پیسہ لے سکتے ہو یعنی کتنا maximum آپ اپنے business میں capital لا سکتے ہو پیسہ لا سکتے ہو that is called authorized capital یا اس کو میں یوں کہوں کہ آپ اتنا maximum capital raise کر سکتے ہو اس سے زیادہ آپ پیسہ گاروبار میں نہیں لا سکتے تو اسی کو ہم بولیں گے authorized capital کیونکہ آپ کو کتنا capital authorized کیا گیا اس سے زیادہ آپ پیسہ collect پیسہ لوگوں سے نہیں لے سکتے ہیں یا اس کو ہم registered capital بھی کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو capital register ہوا وہ کتنا ہوا 10 لاکھ روپ ہے جس کو میں نے بولا authorized capital اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے دیکھیں یہ 10 لاکھ روپ ہے تو آپ کو سمجھانے کے لیے لکھائے millions میں billions میں amount ہوتی ہے بڑی amount ہوتی ہے اب یقینی بات ہے کہ یہ پیسہ اگر sold providership یا partnership کی بات کی جائے تو یقینی بات ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کسی ایک شخص کے لیے دو لوگ کے لیے چار لوگ کے لیے پانچ لوگ کے لیے اتنا بڑا amount invest کرنا پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو اس اتنے بڑے capital کو دیکھیں میں نے تو مثال کے لیے 10 لاکھ روپے لکھا لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں بڑا amount ہوتا ہے تو بڑے capital کو لازمی سی بات ہے ہم کیا کرتے ہیں چھوٹے 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 پارٹس میں divide کر دیتے ہیں وہ جو چھوٹے پارٹس میں divide کیا جاتا ہے ہر ایک حصہ is called shear جو ہم اس کو جتنے پارٹس میں ہم نے divide کرنا ہے اتنے پارٹس کیا کلائیں گے وہ اس کے shares کلائیں گے اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہاں پر کی جاتی ہے ایک price set اور اس price کو اس share کی اس price کو ہم کہتے ہیں par value مثال کے طور پر اگر میں نے اس کی par value set کی ہے کتنی 10 روپے تو اگر میں اس 10 لاکھ روپے کو divide کرتا ہوں 10 روپے پر تو آپ کے پاس اس کا جو answer آتا ہے وہ آتا ہے 1 لاکھ سر اس 1 لاکھ کو کیا بولیں گے yes یہی تو ہیں اسی کو تو ہم نام دیں گے 1 لاکھ شیئرز مطلب یہ ہوا کہ سر آپ کی company کا ایک شیئر کتنے کا ہے 10 روپے کا آپ total کتنے number of shares issue کر سکتے ہو سر ہم 1 لاکھ شیئر issue کر سکتے ہیں اچھا 1 لاکھ شیئر issue کریں گے تو اس سے ہمارے پاس کتنا پیسہ آئے گا company کے پاس جو پیسہ آئے گا وہ آئے گا 10 لاکھ روپے ایک اور بات یہاں پر سمجھ لیں بہت important ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ introductory ویڈیو ہے یہاں پر آپ کے دماغ میں جتنے بھی confusionز ہیں پہلے میں وہ clear کروں گا ایک track دوں گا ایک بات دوں گا کہ آپ نے سوچنا کس طریقے سے یہاں پر جب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم direct questions کرنے جاتے ہیں جب questions کرنے جاتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ اس میں technical areas بھی ہیں technical چیزیں بھی ہیں وہ اتنے آسانی سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو اس لیے پہلے ہم basic concepts کو بنائیں گے تو یہاں پر میں کہہ رہا تھا کہ company کو اصل میں یہ shares کیوں اشیو کیے جا رہے ہیں یہ debentures کیوں اشیو کیے جا رہے ہیں بتاؤں گا debenture کیا ہوتا ہے کیوں اشیو کیے جا رہے ہیں اصل میں company کو چاہیے پیسہ company اپنے business کو finance کرنا چاہتی ہے finance کرنا چاہتی ہے اردو محسان لفظوں میں مطلب کیا ہے کہ company کو پیسے چاہیے اب company کو پیسے چاہیے تو اس کے company کے پاس دو راستے ہیں کیا کیا یا تو company کرے equity financing company کرے equity financing یہ terms آپ کو آنی چاہیے ہر بچے کو پتہ ہونی چاہیے equity financing اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے debt financing دو ہی طرح کی financing ہوتی ہے اچھا اگر میں اس کی بارے میں تھوڑی تھی وضاعت کروں تو آپ بولو کہ آپ کہو یہ باتیں تو ہمیں پتہ ہے ہم جانتے ہیں اس بارے میں لیکن چونکہ terms دیکھ کر آپ پریشان ہو جاتے ہو تو یہاں پر بھی آپ نے سمجھنا ہے پہلے equity financing سے مراد کیا ہے دیکھیں equity financing سے مراد یہ ہے کہ جو owners پیسہ لگاتے ہیں کاروبار کے اندر تو اسے ہم کیا بولتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں equity اور یہاں پر جو owners ہوتے ہیں انہیں ہم نام دیتے ہیں بٹا کس چیز کا کس کا نام دیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں share holders مطلب جو لوگ ہماری کمپنی کے یہ shares خریدیں گے وہ ہماری کمپنی کے کلائیں گے share holders اور انہوں نے جو ہمیں پیسہ دیا ہوگا کمپنی کو وہ کلائے گی ہماری equity financing مطلب وہ آپ کے بزنس کی equity کلائی ہے اسی طریقے سے یہ جو debentures ہوتے ہیں یہ debentures بیسیکلی اس کا تعلق ہے کس سے debt financing مطلب کہ کمپنی دیکھیں مارکٹ میں بہت سارے لوگ ہیں کہ ہمیں کسی کمپنی کے shares خریدنے ہیں یا ہمیں کسی کمپنی کے debentures خریدنے ہیں مطلب ہم اپنے کاروبار ہم سوری کاروبار نہیں ہم اپنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں اب وہ پیسہ لگا رہے ہیں تو آخر وہ investors ہیں وہ investors کیوں پیسہ لگا رہے ہیں اپنے اس کے بدلے چاہیے return تو اسی طرح سے جب ہم shares issue کرتے ہیں تو shares کے against میں ہم تمام کے تمام share holders کو سالانہ کیا دے رہے ہوتے ہیں بیٹا اسے بولتے ہیں dividend تو وہ اس کا return کہلاتا ہے یا وہ چاہے تو اپنے shares کو market میں stock exchange میں بیچ کے اس پہ بھی profits وغیرہ کم آسکتا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں debt financing مطلب میرا میں بات کروں debentures کی تو debentures جب issue کریں گے تو کمپنی کے پاس پیسہ آئے گا لیکن لیکن اس کا پیسہ company is liable to repay کمپنی نے یہ پیسہ debentures کا جو پیسہ ہے اسے واپس کرنا ابھی تو اپر اوپر سے باتیں سمجھا رہا ہوں اور کافی ڈیٹیل ہے اس کے differences کو بھی انڈرسٹرینڈ کریں گے فلال کیا سمجھنا ہے آپ نے shares کیا ہے سر equity financing ہے debentures کیا ہے سر debt financing ہے equity financing سے کیا مراد ہے سر پیسہ لے لیا واپس دینے کے لیے زمدار ہم نہیں ہیں اگر کوئی owner کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے تو کیا وہ اس کی liability کلاتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہاں وہ ایک اور concept بھی ہے اس نام سے internal liability external liability اس aspect میں بات نہیں کر رہا تو وہ کیا کلاتی ہے ہماری equity کلاتی ہے لیکن اگر ہم پیسہ اٹھاتے ہیں market سے bank سے پیسہ اٹھاتے ہیں تو یہ کیا کلاتا ہے سر ہمارے پر ہماری liability external liability ہماری debt ہے ہمارے اوپر تو یہ پیسہ ہم نے لوٹانا تو ultimate share issue کرنے کا مقصد بھی کیا ہے سر پیسہ ملے debenture issue کرنے کا مطلب بھی کیا ہے پیسہ ملے اور اس پیسے کو پھر مختلف projects کے اندر استعمال کریں میں نے آپ کو یہاں پر سمجھا دیا authorize capital کیا ہوتا ہے authorize capital par آج کل چھوٹی ویڈیوز دیکھنے کا رواز ہے تو خیر اگر آپ کو topics سمجھنا ہے تو پھر آپ کو ویڈیو لمبی ہی دیکھنی پڑے گی اگر اچھے سے ساری بات understand کرنی ہے تو فیلال میں debentures پر بات نہیں کروں گا آئندہ آنے والی کچھ ویڈیوز میں صرف میرا ڈیفکشن ہوگا کس پر شیئر پھر میں شیئر کے اندر بھی types ہیں preference شیئر ordinary شیئر وہ سمجھاؤں گا دیبینچر کو بھی explain کروں گا دیبینچر کا difference ہم شیئر کے ساتھ بھی دیکھیں گے چلیں کچھ entries کی اوپر بات کر لیتے چلیں بھئی اب شیئر ایشو کیے جاتے صرف اس کو ایشو کرنے کا یقینی بات کوئی نہ کوئی process ہوتا ہوگا تو اس process کو understand کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے company offer کرتی جنرل public کو offer کرے گی کہ ہم اتنے number of shares issue کرنا چاہتے ہیں sometimes جب company نہیں آتی تو اسے بولتے offer ہو company جب چاہے اسے offer کر سکتی ہے اگر company کے پاس authorized capital meet نہیں ہوا ہے تو done اچھا company نے shares offer کیے offer کرنے کا طریقہ through advertisement advertisement کے طریقے لوگوں تک پہنچا یا جائے گا کہ ہم اتنے number of shares issue کرنا چاہتے ہیں اگر آپ interested ہیں تو آپ بینکس میں جا کر وہ بھی بتا دی جائیں گے فلا فلا بینکس میں اس کی اپلیکیشن ہمارے پاس موجود ہیں تو اس بینک سے اپلیکیشن لے کے اس میں اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں ultimate ایک بات یہاں پر سمجھ میں آئے کہ سر جب بھی share issue کرنے کی بات آئے گی تو پیسے کہاں پر آئیں گے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں آئیں گے خیر آفر ہوا اس کے بعد اپلیکیشن ریسی ہوں گی اپلیکیشن ریسی ہونے کے بعد پھر بورڈ بیٹھے گا ڈریکٹرز بیٹھیں گے کمپنی کے اور پھر اس کو فائنل لائز کیا جائے ایشو کیے جاتا تین باتیں میں آپ کو بتائیں کمپنی آفر کرے گی اس کے بعد اپلیکیشن ریسی ہوں گی اور سب سے پہلے یہ ہو گیا کہ ہم آفر کر رہے ہیں مثال کے در پر ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی نے دس ہزار شیئر آفر کیے ہر ایک شیئر کی جو پار ویلیو ہے وہ ہے دس روپ ہے اور کمپنی اس کو پار پہ ہی ایشو کر رہی ہے مطلب دس والا شیئر ہے کمپنی دس میں ہی اس کو ایشو کر گی تو سب سے پہلے کیا ہوگا بھئی اپلیکیشن آئیں گی تو کیا ہوگا بینک ڈیابیٹ اب اپلیکیشن ایسے نہیں کہ آپ اپلیکیشن جمع کر آدھی اور بس نہیں پیسو کے ساتھ اپلیکیشن جمع کر جائے گی اور کمپنی کے اکاؤن میں پیسے آ جائیں گے تو بینک لازمی سی بات ہے یہاں پر ڈیابیٹ ہو جائے گا اب جانتے ہو بینک آسٹ ہے بڑھتا دو ڈیابیٹ کرتے کتنے شیئرز ہماری دس ہزار شیئرز ملٹیپلائی کریں گے کتنا ہو جائے گا ایک لاکھ روپے کمپنی کے پاس پیسے آگئے ایک لاکھ روپے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک اکاؤنٹ کھولتے جس کو کہتے شیئرز اپلیکیشن شیئرز اپلیکیشن اچھا آپ کے دو طرح کے شیئرز ہوتے ہیں آرڈنری اور پریفرنس تو اگر آرڈنری ہیں تو یہاں پر آرڈنری لگائیں گے لیکن فیلال میں آرڈنری کی بات کر رہا ہوں آرڈنری ہی ہے لیکن ابھی میں اس پہ جانا نہیں چاہتا تو آپ فیلال کیا لکھیں شیئرز ایکاؤنٹ لائیبیلیٹی ایکاؤنٹ مطلب کیوں لائیبیلیٹی سر پیسہ لے لیا جس کام کے لیے پیسہ لیا وہ کام ابھی کر کے نہیں دیا جس چیز کے لیے پیسہ لیا ہے کیا ہم نے شیئرز الارڈ کر دی ابھی نو سر ابھی شیئرز الارڈ نہیں ہوئے اس کو الارڈ کرنے میں بھی ابھی وقت لگے گا دس دن بارہ دن پندرہ دن جتنا بھی تو شیئرز اپلیکیشنز ہو گیا ہمارے پاس ڈیبیٹ اور یہاں پر ہم ریکارڈ کر لیں گے چونکہ یہ چونکہ یہ اونرز ہے شیئر ہولڈرز کون ہیں کمپنی کے اونرز ہیں تو اس لیے یہاں پر شیئرز